اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو ختم کرے اور انہیں کامل شفاہ دے آمین تو جی ہمارا ٹور ہے آج کا بل مورل بے کا تو اس کے لیے ہم نے کارڈ اپنے ریڈی کر لیے ہیں اور جی ہم گھر سے ہم نے ایکزٹ لے لیے چیزیں چیزیں ہماری تیار ہیں ساری اور بل مورل بے جو ہے بسیکلی ہمیں پہلے جانا ہے وینیرڈ سٹیشن پہ جو ہم ٹرین پر جائیں گے ٹرین پر ہم نے اپنے کارڈ جو ہیں ریفنیٹلی اس میں بیلنس چیک کرنا تھا کہ کتنا ہے اور اسے صاحب سے پھر ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہونا تھا ٹرین جو ہے یہ کھڑی ہوئی ہے یہ ہماری نہیں ہے ہماری ٹرین تین منٹ میں آنے والی ہے تو ہم نے اپنے کارڈ چیک کیے کہ کتنا کتنا بیلنس تھا ان میں اور وہ چیک کرنے کے بعد اب ہم اپنے پلیٹ فارم پر جانے لگے ہیں تو جی وینیرڈ سٹیشن جانا ہے اس پہ ہم نے پھر آگے سے بس لینی ہے اور بس لے کر ہم پر مورل بے پہنچ جائیں گے یہ ہمارا روٹ ہے سارا اور ٹرین کے راستے میں ہم ہر دفعہ گیم کھیلتے ہیں ٹرین میں بیٹھ کر اور لیٹر جو ہوگا جیسے آپ کو کوئی بھی چیز سامنے نظر آ رہی ہے ٹرین کے اندر ہے ٹرین کے باہر ہے کہیں پہ بھی ہے آپ ورڈ بتائیں گے جیسے میں کہہ دوں گی ٹی تو وہ بچوں نے گیس کرنا ہوگا وہ ٹرین بھی ہو سکتا ہے ٹریک بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ گیم کھیلتے کھیلتے ہمارا جو سفر ہے وہ بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے اور ساتھ ہم تھوڑی تھوڑی چٹ چٹ کرتے رہتے ہیں رستے میں تو جی ہم نے اسٹیشن سے اب اتر کر ونیر اسٹیشن پر اب ہم نے ٹرین سے بس لینی ہے تو اب اگلی بس میں ہم تیار ہو گئے ہیں تیار نہیں سوار ہو گئے اور ہم اب آگے جا کے بل مورل بے پر ہی اتریں گے اور یہ چھوٹا سا بیچ تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے بیچ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ لہریں نہیں ہوتی ہیں سویر قسم کی تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے جانے کے لیے اچھی جگہ ہے تو ونیر اسٹیشن سے جب ہم بل مورل بے جا رہے تھے تو ہمیں ہاربر برچ سے گزرنے کا موقع ملا اور سامنے اوپراہ اس پر نظر آ رہا تھا اور یہاں پر بیلڈنگز بھی بڑی پیاری پیاری تھی میں تقریباً دو دفعہ یہاں برچ سے گزری ہوں ایک دفعہ جب میں ائرپورٹ سے آئی تھی واپسی پہ اور ایک دفعہ یہ اب تو وہاں جا کے ہمیں لگی بھوک میں نگٹس بنا کر لے کے گئی تھی اور ساتھ میں مالٹے تھے تو مینڈرین جن کو کہتے ہیں وہ ہم نے تھوڑے بہت کھائے اور میا جی اور فارس جہاں تھوڑا سا گئے تھے پانی کے پاس باقی یہ کہ گرمی اس دن کافی زیادہ تھی اور ہم نے تو بس پھر موسم انجوئے کیا تھا بہت زیادہ رشت تھا تو سمجھ لیں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی یہ تو ہم سائیڈ پر پتھروں والی جگہ پہ ہم آئے تھے ابھی کہ ہم یہاں تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ کو اس ہوا کو تھوڑا انجوئے کرتے ہیں بڑا اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازہ ہوئے ہم ساری عمر بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو کم ہوگا تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے جو چیزیں دی ہوئی ہیں ہم ان کا شکر ادا کرنے والے ہوں بہت زیادہ اور جو لوگ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں کو ختم کرے اللہ تعالیٰ ہر پہ چیت کی سے بچائے تو جی بس یہاں پہ ہم نے گھنٹا ٹیڑ بیٹھے ہم پھر ہماری بس کا آنے کا وقت ہو رہا تھا تو ہم نے یہاں پر اسٹیشن پر جو بس ٹاپ ہے اس پر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر یہ دی دیکھیں کتنا زیادہ ادھر رشت تھا تو بس جی ہم پھر بس پر ہم زوار ہو کر واپسی کی طرف آگئے اور واپسی پہ ہم نے راستے سے پیزا لے لیا تھا گھر آ کر ہم نے پیزا کھایا تھا اور ساتھ بوتل وارا ہم نے ڈرنک تو نہیں لی تو میں نے گھر آ کے وہ روحفزا اور وہ بنایا تھا تخمہ لنگا ڈال کے نا اس میں بیزیل سیڈز ڈال کے لیمون ڈال کے اور روحفزا کے ساتھ ہم نے پھر پیزا کھایا تھا تو جی یہ ماہاں راستے میں ہمیں کیونکہ لمبا تھا تھوڑا سفر جو ہے نا تو ہم نے راستے میں بولورت سے یہ ڈرنکس چار لی تھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تو بس جی ہم گھر مہنچ گئے تھے چلیں جی یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ٹور آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ